السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سیلولر سٹرکچر این فنکشنز اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سیل جو کس سے بنے ہوتے ہیں اورگنیل سے بنے ہوتے ہیں لیکن اورگنیل کے اندر کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ اورگنیل نہیں ہوتے لیکن سیل کے لیے پھر بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ سٹرکچرز اورگنیل نہیں ہوتے لیکن سیل کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی بیٹیل سے بتاؤں گا وہ ہے سیل وال ٹھیک ہو گیا اب سیل وال کیا ہے یہ سیل وال ایک نون لیونگ ٹھینگ ہے جو کہ اOutside Protoplasm off cell پایا جاتا ہے سیل کے اندر پایا نہیں جاتا بلکہ اOutside Protoplasm off the cell پایا جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے shape دینا ٹھیک ہو گیا اس کو protection دیتا ہے پروٹیکشن کے علاوہ سٹرنٹ دیتا ہے سٹرنٹ کے علاوہ جو اس کے اندر جو سپورٹ ہوتی ہے پروٹو پلازم کے اندر جو لوگ میٹر کو جو سپورٹ دیتا ہے ہمارا پاس سیل وال کیا دیتا ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے ہمارا پر ایک سیل ہے پروٹو پلازم ہے ٹھیک ہو گیا ا прек掉نہ اٹھوا پروٹو پلازم یہ شیپ دے گا پروٹیکشن دے گا اور اس کے جو اندر جو پروٹوپلازم ہے اس کو کیا دے گا پروٹیکشن بھی دے گا اور ساتھ میں سپورٹ بھی دے گا ٹھیک ہو گیا یہ تھا سیل وال کا سٹرکچر اور فنکشن اب بات کرتے ہیں سیل کے پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے پلانٹ پلانٹ کے اندر ایک ہوتا ہے سکینڈری سیل سکینڈری پرائمری وال اور ایک ہوتی ہے سکینڈری وال کتنی والے ہوتی ہیں دو والے ہوتی ہیں ایک کا نام پریمری ہے اور ایک کا نام کیا ہے سکینڈری ہے اب پریمری میں کونسا کیمیکل پایا جاتا ہے پریمری میں جو پایا جاتا ہے کیمیکل وہ پایا جاتا ہے سیلیلوز کیا پایا جاتا ہے سیلیلوز اور سکینڈری میں کونسا پایا جاتا ہے زائلم پلانٹ کے اندر کتنی والز ہوتی ہیں ایک پریمری وال ہوتی ہے ایک سکنڈری وال ہوتی ہے پریمری کے اندر کونسا کیمیکل پایا جاتا ہے سلیلوز پایا جاتا ہے سکنڈری کے اندر کونسا کیمیکل پایا جاتا ہے زائلم پایا جاتا ہے زائلم سوری یہاں پر ایک پلانٹ کا نام ہے زائلم کے اندر کیا جاتا ہے لیکن ان پایا جاتا ہے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ پورز ہوتے ہیں والز کے اندر سیروال کے اندر اور اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے کس کو سائٹو پلازم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے سائٹو پلازم کے ساتھ اور سائٹو پلازم کے کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کہتے ہیں ان پورس کو کیا کہتے ہیں ان پورس کو کہتے ہیں پلازموڈا میسٹا پلازمو دہ میز ان کو کیا کہتے ہیں پلاز موڈا میز ٹھیک ہو گیا اب فنجائی کی بات کریں تو فنجائی کی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ میری پروٹیسٹا ان کے پاس سلومالز نہیں ہوتی کچھ کے پاس سللوز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور ان کے جو وریٹی آف کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں ان کے جو سلومالز ہوتے ہیں فنجائی کے اندر کیا ہوتا ہے فنجائی کے اندر سلوال تو نہیں ہوتے لیکن سلولوز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سلولوز ہوتا ہے اب جو ان کے سلوالز ہوتے ہیں کچھ کے اندر جو ہیں وہ کسے بنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں جیسے ہوں گیا ہم چتن بات کرتے ہیں یہ پریزنٹ ہوتا ہے کس کے فنجائے کے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے سلوال میں پریزنٹ ہوتا ہے اب پروکریوکروٹس یہ اپنے نام سنو ہوگا اور اپنے پڑھا بھی ہے پروکریوٹس اس کے اندر کیا ہوتا ہے سرواز ہوتا ہے وہ کس سے بنا ہوتا ہے کس سے بنے پیپٹائیڈو گلین سے بنا ہوتا ہے گلائیکن سے بنا ہوتا ہے پیپٹائیڈو گلائیکن سے بنا ہوتا ہے چھیک ہوتا ہے یہ پیپٹائیڈو گلین کیسے بنا ہوتا ہے ایک امائنو ایسیڈ کیسے بناتا ہے امائنو ایسیڈ پلس امائنو ایسیڈ پلس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شگر ہوتی ہے امائنو ایسیڈ پلس ہمارے پاس شگر ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلین کیسے بناتا ہے امائنو ایسیڈ پلس شگر سے بناتی ہے فنجائے کے پاس سلولوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروٹیسٹا کے پاس ان کے پاس سلوال نہیں ہوتا ہے کچھ کے پاس سللوز ہوتے ہیں فنجائے کے پاس ہمارے پاس کسے بنا ہوتا ہے چیٹن سے بنا ہوتا ہے پروکرارٹس کے ماں پاس کے آبندے سلوال کسے بندے پپٹیڈو گلین سے بنی ہوتی ہے پپٹیڈو گلین کس سے بنی ہوتی ہے امائنو ایسیڈ پلس شگر سے بنی ہوتی تھی یہ تا سلوال جو نیکسٹ ہے سل میمبرین انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا اللہ حافظ